دوہزار تیس میں کون کون سے پاکستانی سلایبریٹی شادی کے بندل میں بن گئے تو سب سے پہلے ہم آہرا خان جن کی شادی بہت ہی زیادہ وائرل ہوئی تھی اور انہوں نے دوسری شادی کی دوہزار تیس میں جو کہ لوگ بہت زیادہ خوش تھی ان کی شادی بہت زبدلز تھی نمبر دو پہ ہمارے پاس اشنا شاہ جن کی شادی پہ اتنا لوگ انٹرول کیا تھا کہ وہ بچاری رونے ہی لگ گئی تھی اور اب بھی اپنے عمرہ کا نگی ہے اپنے ہزبن کے ساتھ اللہ انہیں خوش رکھے سب جوڑیوں کو خوش رکھے جو جو ہیں نمبر تیسری بھی ہے مدیہہ امام جن کی شادی کو ویسے تو چھے ماہ ہونے والے ہیں لیکن آج تک ان کے ہزبن کا جو ہے مذہب ہی نہیں کلیر ہو رہا ہاں سب لوگ یہی کہی جارے ہیں ان کا مذہب گیا مذہب گیا اور مدیہہ نے پہ تک کوئی جواب نہیں دیا پھر اس پر تو کرکٹرز نے اتری شادیاں کی ہیں حارس رعوف کی شادی کیونکہ بہت ان کی بیوی اتنی 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 پیاری ہیں ما شاہ اللہ بہت زیادہ پیاری ہیں یہ مزنا بہت ہی خوبصورت وائف ہے حارس رعوف کی ما شاہ اللہ اور یہ امام الحق کے وائف ان کی بھی ابھی بھی شادی ہوئی ہے تو دوہزہ تیس میں کافی سارے کرکٹرز کی شادی ہوئی ہے یہ دیکھیں پیاری پیاری سی پیکچرز اور نیکسٹ ہمارے پاس شاہین افریدی کی بیوی ہے انشا افریدی شاہد افریدی کی بیٹی یہ دیکھیں ان کی شادی کی پیکچر ان کی بھی دوزہ تیس میں شادی ہوئی ہے اور یہ ہیں ہمارے ڈکی بھائی جن کی شادی بھی دوزہ تیس میں ہوئی تھی یہ دیکھیں ما شاہ اللہ اب ایک سال ہو جائے گا اور یہ ہیں ہمارے اقرار الحسن جنہوں نے دوزہ تیس میں پینے تیسی شادی کر لی اور یہ ہیں موہی مرزا اور سنم سعید جنہوں نے دوسری شادی کی محیم ارزا کی دوسری شادی تھی اور سنم سعید کی پہلی شادی تھی اور یہ ہیں کیلن شفاہ حسین عمران اشرف کی بیوی جنہوں نے دوسری شادی کی دوزہ تئیس میں ایک پولیٹیشن کے ساتھ ان کی شادی بھی بہت فائر رہی اور یہ لاسٹ ہے ہماری اکراہ قبل امید ہے دوزہ تئیس میں ان کی شادی پوری ہو جائے گی کیونکہ دوزہ تئیس سے کے سٹارٹ سے ان کا شروع ہوئے تھے فنکشن اور ابھی تک خیر سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے سال ختم ہونے والا ہے امید ہے دوزہ تئیس میں ان کی شادی مکمل ہو جائے آپ کے کہہ کے نئے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا